پانچ کروڑ ستر لاکھ سے زائد نوجوان ووٹرز موجود ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج موجودہ نظام ہے اس میں نوجوانوں کی تعداد صرف چار فیصد الیکٹ ہوئی ہے کیا وجہ ہے نوجوانوں کے وانوں میں نمائندگی کیوں نہیں ملتی قصور سیاسی جماعتوں کا ہے یا اس نظام کا ہے میرے خیال میں جی قصور اس نظام کا ہے دیکھیں جس جو پرسنٹیج آپ بتا رہی ہے چار پرسنٹ جہاں پہ ابو ذر نیازی بھی نہ ہو چار فیصد سے بھی کم جہاں پہ ابو ذر نیازی بھی نہ ہو رہا ہے دو سو پینسٹھ میں سے صرف دس نوجوان جیہاں وہی دیکھیں نا ابو ذر نیازی اس اسیمبلی میں نہیں ہے نہ پروینچل میں ہے نہ نیشنل میں ہے نوجوان آدمی ہے ٹھیک ہے یہ بھی موجود نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات جناب نام بھول جاتے ہیں ابو ذر نیازی صاحب یہاں تو ویسے سارے نوجوان موجود ہیں یہاں پہ تو ویسے واقعی سارے نوجوان موجود ہیں لیکن ابو ذر نیازی صاحب غلط غلط ناموں سے آنکرز کو بلاتے ہیں بیک آف تا مائنڈ میں پتہ نہیں کن کن کے نام انہوں نے گھوم رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ بڑی غلط بات ہے میں اس پہ اتجاج کروں گا جب تک نوجوان اسیمڈیو میں نہیں آئیں گے پڑے لکھیں نوجوان پڑے لکھیں وہ جب تک نہیں آئیں گے اسیمڈیو میں اس وقت تک یہاں پہ چینج نہیں آسکتی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نوجوان جو ہیں انہوں نے اس نظام سے ابھی تک ابھی تک انہوں نے چھوٹی سی امید ضرور لگا کے رکھی ہوئی ہے اس امید کو بچ ٹوٹنے دیں ان کے اس امید اگر ان کی ٹوٹ گئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں اچھا بلکل ٹھیک ابو ذر جب بھی نوجوانوں کی بات کی جاتی ہے تو سیاسی خاندان اپنے بچوں کو لیڈر کے طور پر پیش کرتے ہیں کیا بلاول بھٹو نوجوانوں کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں کیا مریم نواز صاحبہ نوجوانوں کو صحیح مانوں میں ریپریزنٹ کر رہی ہیں کیونکہ کل بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ عورتوں کی جیت ہے کیا یہ عورتوں کی جیت تھی یا وہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی جیت تھی لیکن پاکستان میں ایکچلی ایشو یہ ہے کہ ڈانیسٹک پولٹکس یہاں پہ بہت حد تک رہی ہے ڈانیسٹک پولٹکس بلکل ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ جمہوریت جو ہے نا پروپر پلتی اور اس کے بعد اس پہ گروہ کرتی تو پھلال تو ہمارے پاس یہ ہی ہے دیکھیں مطلب کہ ایک پارٹی ہے نائٹین سیمٹی نائن سے ایٹی فائی سے ایکٹیو ایٹیز کے بعد آئی ہے اس میں بڑے اچھے اچھے پولٹیشنز ہیں وہاں پہ کوئی ایسا کینیڈیٹ نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر بن سکے ایرانگی کی بات ہے اور اسی طرح بلاول صاحب کو دیکھ رہے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں وہ چیئرمن بن جگئے حالانکہ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ تھے اس پارٹی کے اندر تو میرے خیال سے یہ راو بیک تو ہے بالکل لیکن اگر ہم جمہوریت کو صحیح طرح چلنے دے اس ملک میں تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے پیسیج آف ٹائم ختم ہوتی جائیں گی اگر ڈیموکریسی گروہ کرتی ہے تو پھر پارٹیز بھی سٹرونگ ہوتی ہیں پارٹیز سٹرونگ ہوتی ہیں تو ان کے اندر کا جو انٹر پارٹی الیکشن ہوتا ہے وہ بھی سٹرونگ ہوتا ہے پھر ڈس اگریمنٹس آتے ہیں پارٹیز کے اندر وائسز آتی ہیں چیزیں آتی ہیں تو یہ ڈائنیسٹک پولٹیک سے ہم لوگ موف کر سکتے ہیں لیکن جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جی ڈادہ بھی پرائم منسٹر پھر بیٹا بھی پھر اس کے بعد اس کا پوتا بھی تو میرے خیال سے وہ اس چیزیں پٹ آف ہو رہے ہیں ایک بڑی چنگ ہے میڈل کلاس آپ ہی جو گرو کر چکی ہے وہ اس کو سٹیٹسکو کا پارٹ سمجھتی ہے تو میرے خیال سے وہ ان چیزوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتی انیک ناجی صاحب آپ سے کومنٹ لینا چاہوں گی کہ یہ کہا جاتا ہے ہم میڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ روزگار میں معاش میں ان کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ اس سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا یہ سیاست اشرافیہ کے لیے ہے سرمایہ داروں کے لیے میڈل کلاس لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جی ہاں بالکل اس وقت تو صورتحال انفورچنٹلی ایسی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی ایک مثال موجود ہے کراچی میں ایم کیو ایم نے یہ کیا تھا کہ وہ اپنے جو امیدوار ہیں ایم پی ایس کے اور ایم ایس کے ان کے الیکشن انتخابی اخراجات پارٹی خود اٹھایا کرتی تھی اور اس طرح کا یہ فارمولا انٹریڈیوز کر کے بہت سے لوگ جو ہے میڈل کلاس کے یا میڈل کلاس کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار اسمبلیز میں پہنچے یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور یہ ہمارے ہاں اس طریقے کو اس وقت اب یہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا باقی جماعتیں ہو ان کو یہ اب اس طرح غور کر کے جس طرح سے آپ کوٹا بناتے ہیں مختلف خواتین کا پارٹیز کو بقیادہ کوٹا کوئی اس طرح کا کوئی طریقہ کار نکالنا آپ ان نوجوانوں کو لے کر آئیں ٹیلنٹیڈ لوگ نوجوانوں کو بے شک ٹین پرسنٹ ہو کوئی کوٹا ہو بے شک بے شک کوٹے ہو لیکن وہ افیکٹیو ہو